اتر پردیس سرکار کے السنکھ کائیوک کے صدت پروندر سنگھ نے سرکٹ ہاؤس کے سواگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ سکھ سماج کے لوگوں نے گورکپور آنے کے لیے انروت کیا تھا میں نے گورکپور آ کر گردوارہ میں جا کر متھا ٹیکہ ہے اس کے علاوہ جہن سماج و مسلم سماج کے ساتھ بیٹھک کی ہے انہوں نے کہا اس سمیں سی اے کو لے کر بحث چل رہی ہے اس میں گرہ منتری کا بیان آیا ہے کہ چناؤں سے پہلے سی اے پورے دیش میں لاغو ہوگا انہوں نے کہا کہ سی اے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یا کسی کی ناغرکتہ کو چھننا نہیں ہے ایسے علف سنکھک جو کی بھارتی ملکیں ہیں وہ چاہے افغانستان میامار شیلنکا بنگلہ دیش جو بھی پڑوسی ملکوں میں ہیں جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو دکتیں آ رہی ہیں ان کو سکشل بھارت واپس لائے جانا ان کو ناغرکتہ پردان کی جانے کا قانون ہے یہ قانون ہمارے مسلم سماج کے حق کو نہیں چھنتا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے افغانستان میں گرہ دوارہ میں آگ لگا دی گئی تھی اس کے بعد سے کافی سکھ پریوار بھارت آئے ہیں انہوں نے کہا پہلے جو ناغرکتہ کا قانون تھا کم سے کم اس میں بارہ ورش نواز کرنا ہوتا تھا لیکن جب سی یہ لاغو ہو جائے گا تو یہ سمائے سیما ایک ورش سکھ چھ ورش کے بیچ ہو جائے گی اس سے سبھی کو لاپ ملے گا اس سے کسی بھی ورک کے مولک ادھکاروں کا حانن نہیں ہوگا اس سامنے میں گرہ پور نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش علسنکھک آئیوک کے صدس سردار پروندر سنگھ نے کہا گرہ پور میرا آنا یہاں پہ علسنکھک سماج وشیشکر سکھ سماج کے لوگوں کی ایسی اچھا تھی کی کافی سمیے سے بیٹھے نہیں ہیں اور تو اس لیے ان سب کا نیمانترن سکار کرتے ہوئے سکھ سماج کے ساتھ بیٹھک کرنے تتہا انے سمست علف سنکھیک سماج جیسے جین سماج اور مسلم سماج کے ساتھ بیٹھک کرنے کا ایک کارکرم تیہ ہوا تو اس سممند میں آج میرا یہاں پہ آنا ہوا ہے میں نے اس سبھے گروہ گورکنات بندی کے درشن بھی کیے ہیں اور گردوارہ جٹا شنکر میں بھی ماتھا ٹیکا ہے اور وہاں بھی میں سکھ سماج سے ملا ہوں اس کے بعد میرا بھی مہدی پر میں بھی سکھ سماج کے ساتھ بیٹھنے کا کارکرم ہے مسلم سماج کے ساتھ بھی ہمارے حج کمیٹی کے یہاں پہ صدق سے ہیں شریف افتخار حسین ان کے نترتوں میں ایک پرتنیدھی منڈل آیا تھا تو ان سے بھی میں نے بھیٹ کیا ہے واسطوک میں دو تین چیزوں پہ جرور اپنی اور سے آپ کا دھیانہ کرش کرانا چاہوں گا ایک سی اے کو لے کے کافی بحث چل رہی ہے سیڈی جن ایمنٹشپ ایکٹ جو ہے اس کو جس پرکار سے مانی گرہ منتری کا ایک بیان آیا ہے کہ اس کو ہم لوگ جلد لاغو کریں گے میں اس پشت کر دینا چاہتا ہوں کہ سی اے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے کسی کی ناغرکتہ کو چھینتا نہیں ہے یہ ایسے قانون جو کی ایسے ہمارے البسنکھیک جو کی بھاشائی البسنکھیک ہیں بھارتی ملکیں ہیں چاہے وہ افغانستان پاکستان میامار شیڈلنکا یا بانگلہ دیش جو بھی ہمارے پڑوسی ملکوں میں جہاں بھی رہ رہے ہیں گلف فرنٹیز میں رہ رہے ہیں اور جہاں پہ ان کے ساتھ دکھتے آ رہی ہیں ان کو سکشل بھارت واپسی لائے جانا اور ان کو ناغرکتہ پردان کیے جانے کے سمبند میں قانون ہے کسی بھی پرکار سے ہمارے مسلم سماج کے حق حقوق کو نہیں چھینتا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ابھی پور میں بھی آپ کو جانکاری ہوگی کہ افغانستان میں گردوارے میں آگ لگا دی گئی تھی شریگرگرن صاحب جی کے پاون سوروپ لائے گئے تھے مانی پردان منتری جی مانی راشتری جیپی نڈا جی مانی مخمنتری جی کے کاران نتر پدش میں بھی کافی سکھ پروا رہے ہیں تو ان لوگ کو لانا ان کو بسانا پہلے جو ناغرکتہ کا قانون تھا اس میں بارہ ورش کم سے کم یہاں نواز کرنا آوشک ہوتا تھا سی اے لاغو ہونے کے پسچات یہ ہے سمی سیمہ کم ہو کے ایک ورش سے چھ ورش کے بیچ ہو جائے گی تو نشیط طور پر اس سے بھی لاب ملے گا تو اس پشت کر دینا چاہتا ہوں کہ سی اے سب سے بڑی بات ہے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی ورگ کے مولیق ادھکاروں کا حنم نہیں کرتا ہے اس کے اترکت حل دوانی کی گھٹنا کے پسچات جس پرکار سے بریلی میں چھٹ پٹ گھٹنا ہوئی میں نے اس سماندھ میں ڈی جی پی کو بھی پتر لکھا ہے الکسنکھیا کائیوک کا صد سے ہونے کے ناتے چونکہ ہماری یہ نیتک جمعیداری ہے کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اسماندھک تتو جو نردوش مسلم یوک ہیں ان کو بہکا سکتے ہیں چھاتر ہیں ان کو بہکا سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو آپسی صدباؤ ہے جو ہمارا آپسی پریم بھائیچارہ بنا ہے ہماری کانون وستہ وہ کہیں پربابیت ہو اس نمیت میں نے ڈی جی پی کو پتر بھی لکھا ہے کہ ایسے اسماندھک تتو جو اس پرکار سے نہ ویوکوں کو بہکانے کی کوشش کریں یا سماندھک میں ویدوش گھولنے کی کوشش کریں یا ویبنستہ فیلانے کی بات کریں ان کے ورد نیرودھاتپا کروائی ہو ساتھ ہی ساتھ مسلم یوہوس میں نے اپیل بھی کیا ہے کہ جتنا کوئی بھی چیزیں ہیں اس کو دھیان دیں تتھیوں کو دھیان دیں بھارت سب کا راشتر ہے ہم سب ایک گلدستے کے الگ الگ فول ہیں تو یہاں شانتی ویوستہ بنی رہے ہیں سب کا صحیحگ آوشک ہے تو کسی بہکاویوں میں نہ آئے یہ میں نے ان سے پراثمتہ اپیل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی پرکار کی کچھ چیزیں کبھی ویدیش میں بیٹھے کچھ لوگ سکھ سماج کے لیے بول دیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکھ سماج ایک راشتر بھکت سماج ہے ہمارے گروہوں نے اس دیش کے لیے بلیدانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے ہمارے پرکھوں نے اور صدائبس کے ساتھ رہیں گے کوئی بھی ویکتی ایسا جو ایک آت پرسنٹ کہیں کوئی ویکتی یہ سوچے کی کسی پرکار سے ہم ویبھید پیدا کر دیں گے تو وہ ہے یہاں نہیں ہونے والا اور وشیشکر اتر پردیش میں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مانی مکھ منتری آدھرنی یوگی آدیت ناجی کی نیترتوں میں جس پرکار سے قانون کا راج ایک قائم میں ویدی کا شاسن جو رول آف لار ڈائیسی کا پرنسپل تھا وہ جو قائم ہے اس کے تحت پرتیک ویکتی کو نیائے مل رہا ہے کوئی بھی ویکتی یہاں پہ میں اگدما سماجیک تتروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کوئی بھی ویکتی اگر یہاں کانون سے کھلوار کرے گا تو اس کے خلاف کٹھو ڈنڈ آتما کاروائی سوششت کی جائے گی اور ساتھی ساتھ جہاں تک سکھ سماج کی میں چکی سکھ پرتنیدی ہوں مجھے دوتی کارکال ہے میرا الفسنکھیا کائیوگ میں تو جتنا ماننی مکمنتری جی نے سکھ سماج کیے لیے کاری کیے ہیں مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے نہ بھوٹو نہ بھوشتی والی ستیتی ہے پور کی سرکاروں میں سکھ سماج کو دویم درجے کا سمجھا جاتا تھا آپ کمی سوچ نہیں سکتے ہیں کہ مکمنتری آواز میں گروگن صاحب کا پرکاش ہوگا چار صاحب جادو کی سمجھتی کو ہم لوگ نمن کریں گے وہاں پہ صاحب جادہ دیوس منائیں گے یہ پہلے مکمنتری ہیں پنجاب میں آجادی کے بعد صدیف سکھ سیم بیٹھا ہے سردار سیم بیٹھا ہے وہاں پہ شاسکی کارکال صاحب جادہ دیوس پہ نہیں ہوئے یہاں پہ دو اجار اٹھارہ میں ماننی مکمنتری جی سے جب میں نے آگرے کیا تو ماننی مکمنتری جی نے گرگوگن صاحب جادو کی چاروں صاحب جادو کی شہادت پہ کارکرم کرنا شروع کیا اور ہم لوگ سبس گروہوں کی جیونی کو مادمک شکشہ کے پاٹکرم میں لے کے آئے اس کے ساتھی ساتھ چاروں صاحب جادو کی جیونی کو لے کے آئے جب تین ورشم نے کیا تو ماننی پردھان منتری جی نے اس کو آگے وڑھاتے ہوئے ویر بالدیوس کی روپ میں 26 دسمبر ایک بہت بڑا تحفہ جو سکھ سمجھ کو دیا ہے تو سکھ سمجھ کے لیے اس سے بڑے گھرگو کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھی ساتھ جہاں پہ مندیروں کا وکاس سرکار کر رہی ہے وہاں پہ ہماری جو اعتحاسی قسطل ہیں اس کا وکاس بھی اتر وزش سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے ماننی مکمنتری کے دورہ یہاں مہدی پروڑ گردوارہ جٹا شنگر گردوارہ کے لیے وکاس کے لیے ان کے رینویشن کے لیے دھنراشی جاری کی گئی آجمگڑ میں نجامہ بات تحصیل میں چرنو پادکا صاحب گردوارہ ایک کیون لاکھ روپے وہاں بھی جاری کیا گیا ہے اسی طرح پیلی بیت لکھیم پور شاہ جان پور جہاں مر ترائی کے کسان بھی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے گردوارے ہیں ان کے آس پاس روڈ اچھی ہو مارک پرکاش کی بیوستہ ہو اتر پدیش سرکار ہر چیز کا ہر ان کی آوشکتہ کا خیال رکھ رہی ہے اور لگاتا ہم لوگ کارے کر رہے ہیں اسی بات کو اسپش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری پراتمک میرا پراتمک کرتا ہوئے ہے کہ میں اسپش بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسپش کہہ رہا ہوں ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یہ کسی کی بھی ناغرکتہ کو چھینتا نہیں پاروں کی مسلم سماج کو ویرود کرنے کی آوشکتہ کیا ہے اگر مسلم سماج کے کسی بھی حق کا حنن ہو رہا ہو کوئی مول ادھکار ان کا پرحابیت ہو رہا ہو تو بولیں اگر کسی مسلم کنٹری سے گل کنٹری سے جہاں پہ سکھوں کو نہیں رہنے دیا جا رہا کسی جین کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جا رہا سکھوں کی بہن رکتہ دیا جائے تو اس میں کسی بھی سماج کو اپتی نہیں ہونی چاہیے مسلم سماج کا یہ ویرود اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نرادھار ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ابھی ہمارے چنڈیگڑ وشودیالے کے چانسلر ستنام سنگھ سندھو کو راجصبہ نامیت کیا گیا ہے ویگر پانچ سے چھے دن پور یہ ہوا ہے کہ مہامہیم راشپتی جی نے ان کو موسلم بھیجے ہیں اگر ہم راجصبہ کی بات کر رہے تو وہاں بھی ہمارا پرتنیدیت لگاتار ہم لوگ پرتیک ورک پرتنیدیت دے رہے ہیں کل راجصبہ سے نبین جائن جی کا ہم لوگوں نے امیدوار ان کو تیہ کی آگرہ کے جو پورو میر رہے ہیں تو ہم لوگ پرتیک سماج کو لے رہے ہیں جائن سماج بھی ہمارے الفسنگیق سماج ہے سکھ سماج بھی اور الفسنگیق سماج ہے تو پرتیک ورک کی بھاگیداری سنشیت ہو رہی ہے لوگ سماج میں ہم لوگ کو امید ہے کہ سبھی ورکوں کو بہتر پرتنیدیت ملے گا چھے ورشوں میں میں نے سنکیا کائیوگ میں پرتنیدیت دینے کے کارن میں نے بہت سے مدرسوں کا بھرمڑ کیا بہت سے جلیوں کا بھرمڑ کیا خالی نہیں اور 20-20 لوگوں کی سیلری نکل رہی تھی یٹی گریڈ کی ہم لوگ بلرامپور جب 2018 میں چیک کر دے گئے تھے تو وہاں پہ میڈے میل میں دکھتیں نکل رہی تھی چھا دردتی کی سکیم نکل رہے تھے ہم لوگ نے جب اس پہ یہ کہا کہ جو باسوک پاتر ہے اس کو ہی سودھائیں ملے تو اس سے چیزیں سامنے آئیں کہ بہت بڑا ایک جو شدیل تر تھا کہ سرکار کے پیسے کا خراب ونچن کرنا اس کو خراب کرنا ہمیں ہماری ماں ہمارے پتہ ہمارے بڑے اور ہمارے دھرم سنوں سے مل سکتی ہے